پنجاب سرمایہ کاری بورٹ کے زیرے تمام ایکسپو سینٹر میں بین الاقوامی بزنس فورم کا نقاط کیا گیا جس میں مختلف ممالک کے سرمایہ کاروں نے شرکت کی مزید افصیلہ جانیں گے عبدالقادر وندی سے جو اس وقت موجود ہیں چیئرمن پنجاب سرمایہ کاری بورٹ سردار تنویر علیہ آس خان کے ساتھ ان سے مزید جان لیتے ہیں جی بتائیے گا بین الاقوامی پنجاب بزنس فورم کا احتمام جو ہے وہ ایکسپو سینٹر لاہور میں کیا گیا جس میں نہ صرف صوبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال بلکہ صوبائی وزیر خزانہ پنجاب مخدوم حاشم جوان بخت نے بھی پنجاب میں سرمایہ کاری کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ مواقع پر روشنی ڈالی اور جہاں پر نہ صرف سعودیہ یو اے ای قطر بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے سرمایہ کار بھی جہاں پر موجود تھے اور ان سے خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہ بتایا گیا کہ کس طرح پنجاب میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ کے چیرمن سردار تنویر علیہ آس خان صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی سردار تنویر علیہ آس خان صاحب آج جو ہے وہ ایک بزنس فورم کا احتمام کیا گیا جس میں دنیا بر سے سرمایہ کاروں کو بھی دعوت دی گئی پنجاب میں کون کون سے سیکٹر ہیں جن میں سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے کیونکہ پنجاب میں سنتیں پہلے ہی جو ہے وہ بڑا بری طرح جو ہے وہ بند ہو رہی ہیں اور مشکلات کا شکار ہے دیکھئے پنجاب میں چونکہ جو جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنی تقریروں میں بھی یہی کہا ہے کہ یہ ایک سو دیس میلین کی پاپولیشن ہے اور الحمدللہ پورے ملک میں اگر سب سے زیادہ آپ کو سونڈ انفرسٹرکچر ہے تو وہ پنجاب کے اندر موجود ہے راہ مٹیریل کے حوالے سے آپ کو بہت بڑی اٹریکشن موجود ہے آپ کو سکل لیبر کے حوالے سے بڑی اٹریکشن موجود ہے تو آج کے بزنس فورم میں ہمارے پاس مختلف ملکوں کے ڈیلیگیٹس یہاں پہ موجود ہیں چائنہ سے ہیں ایجپٹ سے ہیں یو اے سے سعودی عربیہ سے پنجاب کے اندر اس وقت بہت سازگار انوائرمنٹ ہے نئے پاکستان کے حوالے سے جو ہم نے کمنٹمنٹ دی ہے ہم انشاءاللہ اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے لائف سٹاک میں ڈیری فارم میں آٹو موبیلز کے اندر گلاس کے اندر مختلی سیکٹر کے اندر جو ہے نا پاکستان میں اس وقت لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں جی بالکل آپ نے چیرمن پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ اینٹری سردار تنویری لیاز خان کی گفتگو سنین کا کہنا ہے کہ چھے سے سات ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے جو بیرون ممالک سے سرمایہ کار رہے ہیں وہ چھے سے سات ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں اور پہلے مرحلے میں تین ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے اس کے لیے کام بھی شروع کر دیا گیا پنجاب میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دیا جاتا ہے